ہلو گائز آج ہم ہماری بائیو گرافی اور لائف اسٹائل ویڈیو میں بات کریں گے بی ٹی ایس کے چارمنگ میمبر جی من کے بارے میں جس میں ہم لوگ دیکھیں گے ان کی ایج گرر فرنڈ وائف انکم فیملی ہاؤس اوارڈ کار کلیکشن اور نرت ورث اور ساتھ ہی بات کریں گے ان کی اسٹرگلنگ جرنی کے بارے میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ہر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو چلیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کے ریال نیم کی تو ان کا ریال نیم ہے پارک جیمین اور ان کا نک نیم ہے چمچیم ڈالی مینگی جیمین پروفیشر سے ڈانسر سنگر اور ایک سانگ رائٹر ہیں جیمین کا جن 13 اکتوبر 1995 کو ہوا تھا ابھی 2023 میں وہ 28 سال کے ہو جائیں گے جیمین کا جن میں بوشان ساؤتھ کوریا میں ہوا تھا ان کا ہوم ٹان بھی بوشان ساؤتھ کوریا ہے انہوں نے اپنی اسکولنگ بوشان ہولڈن الیمیٹری اسکول سے کی تھی ساتھ ہی انہوں نے اپنے کالیج کی پڑھائی ہنگ یائنگ سائبر یونیورسٹی سے کی ہے بات کر لیتے ہیں ان کے ہوبیز کے بارے میں تو انہیں ڈانس کرنا جیمین کرنا اور مووی دیکھنا بہت پسند ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں جیمین کو اپنے اسکول ڈیز سے ہی ڈانس کرنا بہت پسند تھا جس کے وجہ سے جیمین پڑھائی کے ساتھ ساتھ جسٹ ڈانس ڈانس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا اور ڈانس سکھانا اسٹارٹ کر دیا ایک دن جیمین نے ٹی وی پر کورین سنگل رین کو دیکھا اور ان کے طرح بننے کا سوچ لیا جیمین کے ڈانس سکھنے کے بعد جیمین کے ڈانس ٹیچر نے کہا کہ تم کسی بڑے انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے لیے آڈیشن دو جس کے بعد جیمین نے آڈیشن دینا چالو کر دیا دو ہزار بارہ میں بگ ہٹ انٹرٹینمنٹ نے جیمین کے ڈانس کو دیکھتے ہوئے جیمین کو سیلیکٹ کر لیا اور وہاں کارٹ ٹریننگ بنا دیا جہاں پہ جیمین نے اپنے ڈانس اور سنگنگ کو نکھارا اور فائنلی دو ہزار تیرہ میں جیمین بی ٹی ایس کا حصہ بنے اور نو مو ڈرین سونگ سے ڈیبیو کیا اور دو ہزار سولہ میں جیمین نے دو سولو ٹریک لائیو اور لیو سیلف ریلیز کیے جو ریلیز ہوتے ہی ہٹ ہو گئے جس کی وجہ سے جیمین کی فین فولوئنگ بڑھتی چلی گئی جیمین نے سوت کوریا کے ساتھ ساتھ کئی ہالی ووڈ مووی کے لیے بھی گانے گائے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ جیمین ایجوکیشن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے جیمین نے دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار اٹھارت تک جہاں سے انہوں نے اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کی تھی وہاں اسٹوڈینٹ کے انیفارم کا خرچہ اٹھایا تھا ساتھ ہی دو ہزار انیس میں جیمین نے سو ملین وونڈ ڈونیٹ کیے تھے اپنے ہی اسکول میں تاکہ وہ بچے کو بھی ایجوکیشن مل سکے جو اسکول کی فی افارڈ نہیں کر سکتے دو ہزار بیس میں اگین جیمین نے سو ملین وونڈ ڈونیٹ کیے ایجوکیشن فانڈیشن کو تاکہ ان اسٹوڈینٹسوں کو سپورٹ کیا جا سکے جو فائننسلی بہت سٹرگل کرتے ہیں جیمین کو کئی آوارڈ مل چکے ہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کیٹیگریز میں ساتھ ہی جیمین کا انسٹاگرام ایک آنڈ پر 48 ملین فالوور ہو چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے فیملی میمبر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے جیمین کے فادر کا نام پارک پل وہ ہے اور ان کے مدر کا نام می جیونگ ہے بات کر لیتے ہیں ان کی انکم اور کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ جیمین کسی بھی سونگ میں کام کرنے کے 10 سے 12 کروڑ چارج کرتے ہیں اور ساتھی بی ٹی ایس کے سو کے لیے 15 سے 20 کروڑ چارج کرتے ہیں برینڈ پرموشن کے لیے 5 سے 6 کروڑ چارج کرتے ہیں ان کی ٹوٹل نیٹ ورث 810 کروڑ ہے بات کر لیتے ہیں ان کے کار کلیکشن کے بارے میں نمبر ون پہ ہے پورچے پناہ میرا جی ٹی ایس جس کے قیمت دو کروڑ روپے ہے نمبر دو پہ ہے کیا کارنیوال جس کے قیمت 35 لاگ ہے ساتھی بات کر لیتے ہیں ان کے ہوس کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ جیمین ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بیک بینگ ڈرائگن سیول کمپلیکس میں رہتے ہیں اور ان کے اس گھر کی قیمت 27 کروڑ روپے ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ ہی بی ٹی ایس آرمی ہیں اور جیمین آپ کا فیوریٹ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جڑے رہیں ایسے ہی مزدار ویڈیو کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے